السلام علیکم فرینڈ سیالکورپجے کلاب میں ہوئی شامدید دوستو آج میں آپ کے لئے بہت مفید نقصہ لے کر آیا ہوں کیونکہ موسم تو چینج ہو چکا ہے تو اس موسم میں کبوتروں کو تھنڈر لگتی ہے جی نزلاز کام لکوہ جو رفال جہاں میں تو اسی کے لئے میں آپ کے لئے ایک نقصہ لے کر آیا ہوں بہت مفید نقصہ تو یہ نقصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح کے مزید اچھے نقصے ہم آپ کی عدمت ملاتے رہے ہیں تو چاہے ہاں یہ ویڈیو کی جانب جاتے ہیں یہ نقصہ جی یہ رہا برڈ کیر نام ہے اس کا بہت ایزلی مل جائے گا ویٹرنری سٹور سے کسی بھی ویٹرنری سٹور سے ایزلی مل جائے گا 250 اس کی قیمت ہے برڈ کیر ہے تو ابھی اس کا استعمال بھی میں بتاتا ہوں کتنے لیٹر پانی میں کتنی اس کی مقدار استعمال کرنی ہے تو بہت مفید نقصہ یہ پرندوں کو ٹھنڈ لگنا پرندوں کی سوزے سے ہو جانا نزلہ زکام لکوا فالج اور رانی کھیت کے لیے بہت مفید ہے تو ایک اس کی چیز اچھی ہے بھی ہے کہ یہ ہر کسی پرندے میں استعمال ہو سکتے ہیں مثلا کہ مرگیاں بھی مرگیوں کے لیے بھی استعمال ہے توتوں کے لیے بھی تو اس کا میں ابھی مقدار بھی بتاتا ہوں طریقہ استعمال بھی بتاتا ہوں آپ کو دیکھ لیں یہ نام پڑھ لیں پہلے برڈ کیر نائم ہے اس کا جی بہت مفید نقصہ یہ کبوتروں کے لیے تو اس کا استعمال میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا استعمال یہ ہی ہے کہ آپ نے اگر پانچ لیٹر اپنے پرندوں کو پانی پلانا تو اس میں اس کی مقدار پانچ سیسی ہونی چاہیے پانچ لیٹر پانی میں اس کو پانچ سیسی ڈالنا اور اگر ایک لیٹر اگر ایسے کرنا تو ایک لیٹر پانی میں دو سیسی اس کا استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے جتنا پانی استعمال کرنا اسی لحاظ سے اس کی مقدار میں بھی اضافہ کرنا ہے ایک لیٹر پانی میں دو سیسی اس کا استعمال کرنا ہے اسی لحاظ سے جب جب آپ پانی زیادہ کریں گے اس کی مقدار کو بھی زیادہ کرنا ہے تو آپ نے پرندوں کو پلانا ہی ہے اور علا جی تو تقریباً اس کا استعمال آپ نے ہفتہ کرنا ہے کیونکہ موسم چینج ہے پتہ آپ کو کسردیاں آ چکی ہیں تو کبوترہ ہمارے پرندے سردی استعمال گئے سردی زیادہ محسوس کرتے ہیں ٹھنڈ لگتی ہیں ان کو جی اور جس کی وجہ سے ان کو ایک جگہ پر اکٹھے ہوگا بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جن کے ان کو سوکریش کا ہی تو ہو جاتی ہے سوکری کا بھی بہتری انہی لیا جائیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر اس میں بتا رہا ہوں اس کا نیم یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی سکرین پر برڈ کیر دوستو یہ میں نے اپن کی ہے جی یہ بھی اپن کی ہے یہ اس کی سیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیل ہے بند ہے ابھی تو سیل اپن کر کر اس کا استعمال میمہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے استعمال کرنا اس کو یہ باٹل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیچھے پانی والی یہ میں نے سارا استعمال رکھا ہوا ہے پہلے سے مجود ہے میرے پاس آپ نے بھی ایسا ہی پہلی پانی استعمال کر لینا اپنے پاس کوئی کچھ نہ کچھ رکھا ہوں ہیں جو کبوتر کو پانی استعمال کرتے ہیں دوستو یہ اپن کی ہے جی میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی سے کینچی سے اپن کر لیں زیادہ نہیں کرنی کیونکہ ضائع ہو سکتا ہے گر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو محفوظ جگہ پر رکھنا یہ بھی ضروری ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اس کو تو یہ اپن کی کیا اب اس کا استعمال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ دو سی سی میں نے برڈ کیر لیا سینج میں لیا دو سی سی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دو سی سی ہے اور یہ جو پیچھے آپ برٹل دیکھ رہے ہیں اس میں جی ایک لیٹر پانی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک لیٹر پانی میں دو سی سی کے لحاظ سے اپنی استعمال کرنا تو اسی لیے میں نے دو سی سی لیا اور دو سی سی اپنے پانی میں مکس کرنا اور کبوتروں کو پلانا یہ اس کا ڈیلی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے کبوتر آپ کے کبوتروں کو نہ سردی لگے گی فالج وغیرہ سوکرہ وغیرہ سے محفوظ رہیں گے بہت مفید نقصہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں اس کا استعمال پہلے اپنے کبوتروں پر کرتا ہوں کیونکہ میں وہ ہی نقصہ دوستوں کو بتاتا ہوں جو میں نے پہلے ہوتا زمائی ہو میں سنی سنا ہے نقصے پر عمل نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کیا ہے وہ ہی نقصہ جو استادوں نے بتایا ہوا میں وہ ہی جناب آپ کے سامنے بھی ہم پیش کرتے ہیں تو دیکھیں یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں پانی کا کلر ایڈ ہو گیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو تو دوستوں سے گزاری سے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے کیونکہ اسی چینل میں ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں جی ایک ہی چینل ہم نے سارے کامیسی پر بتا دیتے ہیں کبوتروں کا شوق ہم اس چینل پر کرواتے ہیں کبوتروں کی بیماریوں کے مطلق ہم اس میں بتا دیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ہوتی ہیں چیزیں بتانے والی آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے اتنا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہونسے حفظائی بھی ہوتی رہے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ